السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ کرام قبر اوہ مقام ہے جہاں سے لوٹ کر آنا ناممکن ہے مگر بعض دفعہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ واقعات ایسے رونما ہو جاتے ہیں جن کو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ یقین کی آنکھ سے ہی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رونما ہوا کہ جب ایک حاملہ عورت کو مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا یہ سب جاننے کے لئے بیڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں دوستو حضرت زید بن اسلام رحمہ اللہ علیہ اپنے والد اسلام رحمہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مل رہے تھے ایک شخص اپنے کندے پر اپنے ایک بیٹی کو اٹھائے ہوئے آیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو دیکھا تو فرمایا کہ ان باپ بیٹے کی طرح میں نے کسی کو بھی ایک دوسری کی اتنا مشابہت نہیں دیکھا اس شخص نے سن کر کہا با خدا اس کی ماں نے اس بچے کو موت کے بعد جنم دیا ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حیران ہوتے ہوئے فرمایا چاہاں کہتے ہیں ایک ایسے ممکن ہے اس شخص نے ایک کہا کہ واقعہ دراصل اے ہے کہ فلا جنگ میں اس کی ماں کو حامیرہ چھوڑ کر جانا پڑا جب میں اس جنگ پر جانے لگا تو جاتے وقت میں نے اپنے حاملہ بی بی کے پاس کھڑے ہو کر اے دعا مانگی کہ تمہاری شکم میں جو بچہ یا بچی ہے اس کو میں اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھتا ہوں اس کے بعد میں جنگ پر چلا گیا مگر جب میں جنگ سے واپس آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ میری حاملہ بی بی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا ہے چند دنوں کے بعد میں اپنے چاچا ذات بھائی کے ساتھ جنت البقی میں گیا اور وہاں بیٹھ گیا میں نے اچانک دیکھا کہ قبرستان میں چراغ کی جیسی روشنی نظر آ رہی ہے میں نے اپنے چاچا ذات بھائیوں سے اس روشنی کے متعلق پوچھا کہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم البتہ ہر رات کو یہ روشنی فلا قبر کے پاس دکھائی دیتی ہے میں نے جب اس قبر کا حیل معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ قبر میری بی بی کی قبر ہے لہٰذا ایک رات میں اپنے ساتھ خدائی کی آلات کو لے کر قبر کی طرف چل پڑا کہ قبر کو کھود کر دیکھتا ہوں کہ اے قبر کا کیا معاملہ ہے میں جب قبر کے پاس گیا تو دیکھتا ہوں کہ قبر خود با خود کھلی ہوئی ہے اور اے بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے میں اس بچے کے قریب گیا تو غیب کی طرف سے مجھے آواز سنائی دیتی ہے کسی آواز دینے والے نے مجھے کہا اے اپنے رب کے پاس امانت چھوڑنے والے اپنے امانت کو لے لو اگر اس بچے کی ماں کو بھی ہمارے پاس امانت رکھتے تو ضرور اس کو بھی زندہ پاتی اے آواز سننے کے بعد میں نے بچے کو اٹھا لیا جب میں قبر سے باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر خود با خود بند ہو گئی جزاک اللہ خیر الجز دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور مزید آگے اسی طرح کی اسلامی ویڈیو اور اسلامی واقعات کے لئے آپ ہمارے ساتھ جرے رہیں پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ